اس کو گیارہ روز سے سپلائی بند ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اتحادی افاج کیوں مشکلات کا اضافہ ہے بلکہ پینٹاکون کا دفاعی بجر بھی بری طرح وہ تاثر ہوا ہے اس خبر کی تفصیلات ہم جانیں گے اس ریپورٹ میں سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو حملے میں پاک فوج کے چوبیس جوانوں اور افسروں کی شہادت کے بعد بند ہونے والی نیٹو سپلائی بحال نہ ہو سکی نیٹو کو پاکستان سے کم و بیش نصف سپلائی کی جاتی ہے جبکہ اس کے پاس دیگر روٹس کے علاوہ فضائی سپلائی کی سہولت بھی موجود ہے پاکستان کی طرف سے نیٹو کو سپلائی لائن بند کرنے کے بعد امریکہ نے اسپکستان، تاجکستان اور ترکمانستان سے رابطے شروع کر دی ہیں لیکن اس سے امریکہ کے دفاعی بجٹ میں مزید اضافہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے پینٹاکون پہلے ہی بہران کا شکار ہے پاکستان سے ایک لاکھ امریکی فوجیوں کو تیل اور کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی موطل ہونے سے امریکہ کو اپنے فوجیوں کے لئے خوراک اور دوسری اشیاء سیون تھرٹی تیاروں سے گرانا پڑ ہی ہیں جبکہ ایک لیٹر تیل کا خرچہ دس ہزار روپے ہو گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار پانچ میں بیس لاکھ پونڈ کا سامان کارگو تیاروں سے سپلائی کیا جاتا تھا جو گزشتہ سال چھے کروڑ پاؤنڈ ہو گیا تھا اور اس سال یہ مقدار نو کروڑ پاؤنڈ ہونے کا امکان ہے اس وقت نہ صرف سینکرو کنٹینرز کا سامان کراچی پورٹ پر موجود ہے بلکہ ڈیر سو سے زائد ٹرک پاک افغان پارڈر پر کھڑے داخلے کے منتظر ہیں امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوج کو اب بھی اسلحہ اور حساس آلات کی فراہمی فضائی راستے سے ہی ہو رہی ہے کیونکہ زمینی راستے کافی خطرناک ہیں وفاقی وزیر رحمان ملک نے 28 نومبر کو بیان دیا تھا کہ پاکستان سے نیٹو کو سپلائی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور اب اسے کسی صورت نہیں کھولا جائے گا اس کے بعد امریکی صدر براک اوباما اور امریکی وزیر خارجہ ہیلوری کلنٹن کے ٹیلی فونک رابطے بھی کام نہیں آئے اور نیٹو سپلائی لائن پر پاکستان کا موقف جوں کا توں ہے